ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل راول کونسپٹ میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم نمبر سسٹم کا ایک مہتپونٹ پارٹ ہے ریمنڈر تھورم یعنی کی سیسفل پرمے سیسفل پرمے کی جو بیسک چیزیں تھیں ہم اپنے پچھلے پارٹ میں ان چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں آج سیسفل پرمے سے کس پرکار کے سوال بنتے ہیں ان میں سے کچھ سوالوں کو آج ہم یہاں پریکٹیکل کریں گے دیکھیں گے کہ وہ سوال کیسے ہم ان کو کر پائیں گے بہت سے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نہیں لگا پا رہے ہیں ان سوالوں کو ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں ہم میں نے آپ لوگوں کو ریمنڈر تھورم کی بیسک چیزیں پتا دیئے ہیں تو آج ہمارا پہلا کسٹن ہے میں کچھ کسٹن کو لکھ کے لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے پہلا کسٹن ہمارا دیا ہے 49 کی پاور 53 بٹے 49 ہم سے پوچھایا بھئی سیسفل کیا ہوگا find the remainder تب ہم کیا کر رہے ہوں گے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کرنا کیا ہے بہت easy ہے ہمیں دیا ہوا ہے 49 کی پاور 53 divide by 49 اور ہم سے کیا پوچھا ہے سیسفل پوچھا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہماری پاور ہے جو ہماری یہ پاور ہے آپ اس پاور کو بھول جائیے گی کہ ہمیں کوئی پاور دے رکھیے آپ صرف اتنا دھیان رکھیں گا کہ 49 by 49 ہی ہمیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ 49 کو 49 سے divide کرو گے تو کتنا آئے گا 0 اور 0 پہ پاور کچھ بھی ہو answer کتنا آتا ہے 0 ہی آتا ہے answer کتنا آئے گا 0 ہی آئے گا اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے پارٹ میں یہ چیز بتائی بھی تھی کہ اگر بھاگ دینے والی سنکھیا براور ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگی جس میں بھاگ لگ رہا ہے 49 بھاگ دینے والی سنکھیا بھی کیا ہے 49 اگر یہ دونوں equal ہیں تو answer کتنا آئے گا 0 آئے گا اگر جس کسی نے نہیں دیکھا ہے اس پارٹ کو دوبارہ سا دیکھیں میں نے لکھ کے بتایا تھا ٹھیک ہے اگلا question دیکھتے ہیں اسی type کے questions آتے ہیں جیدہ تر اور جیدہ tough question نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے 49 کی power 55 divide by 50 find the remainder سیسول کیا ہوگا تب ہم کیا کریں گے بھئی کیسے لگائیں گے اس چیز کو 49 raise to power 55 divide by 50 ٹھیک ہے تب میں نے آپ کو بتایا تھا بھئی ایک انکھ ادھک ہے بلکل پچھلے پارٹ میں یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں آج ساری چیزوں کے اگزامپل بھی ہیں یہ ایک طریقے سے آپ ایسے سمجھئے کی اگر یہ ایک انکھ ادھک ہے بھاگ دینے والی سنکھیا بھئی آپ دیکھ پا رہے ہو 49 میں آپ 50 کا بھاگ دینے والی سنکھیا کیا ہے 50 ہے 5049 سے کتنی ادھک ہے ایک انکھ ادھک ہے تو میرا اتھر کیا آئے گا ایک آئے گا کیا آئے گا ایک آئے گا کیونکہ 50 سے جب آپ اس میں بھاگ لگاؤ گے تو کیا آئے گا میرا انکھ ایک آئے گا کس کا آئے گا minus کا آئے گا ٹھیک ہے بھئی minus کا آئے گا minus power کتنی ہے 55 power کتنی ہے بھئی میری 55 minus 55 کیسی power ایسا میں یا وشم میں آپ نے پایا پاور وشم ہے وشم پاور ہوتی ہے مائنس میں تو مائنس کا ون ہی رہے گا ٹھیک ہے مائنس کا ون ہی رہے گا دیکھو بھئی کرا کیا ہے 50 سے 49 میں میں نے ڈیوائیڈ لگایا اور مجھے مالم ہے 50 سے 49 میں ڈیوائیڈ لگا ہوں گا تو 50 بن جا 50 ہوگا 49 میں جب میں 50 لیس کروں گا تو میرا کتنا آئے گا مائنس کا ون آئے گا مائنس کا ریمنڈر ہم یہاں use کر رہے ہیں مائنس کا جو ریمنڈر کا کونسپٹ تھا اس کو ہم یہاں apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کتنا آئے گا میرا مائنس کا ون آئے گا پاور کیسی ہے میری وشم ہے جب میری پاور وشم ہے تو کتنا بچے گا میرا ون بچے گا کس کا بچے گا مائنس کا finally کبھی آپ نے مائنس کا ریمنڈر سنا نہیں ہوگا تو مائنس کا ریمنڈر use نہیں کرتے اس term میں ہم کیا کر رہے ہوتے کہ جو ہمارا denominator ہوتا ہے جو بھاگ دینے والی سنخیہ ہوتی ہے اس میں سے ہم اپنی مائنس والی term کو لیس کر دیتے ہیں مائنس ون تھا آنسر کتنا بن گیا 49 آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہو اس چیز کو کہ اگر ہم کسی سنخیہ میں بھاگ لگا رہے ہیں اس type کے question میں اور بھاگ دینے والی سنخیہ اس سے ایک انک ادھک ہے بھاگ دینے والی سنخیہ اس سے ایک انک ادھک ہے پاور وشم ہے پاور کیا ہے وشم ہے تو اتر جو ہوگا جس سنخیہ میں بھاگ لگ رہا ہے وہی ہمارا اتر ہوگا ٹھیک ہے بھئی ایک اور question دیکھتے ہیں 49 کی پاور اس بار میں لیتا ہوں 54 ڈیوائیڈ کرتا ہوں 50 سے اور میں پھر پوچھتا ہوں بھئی remainder کیا ہوگا سیسول کیا ہوگا تب ہم کیا کریں گے بھئی process بھئی رہنی ہے 49 ڈیوائیڈ بھائی 54 پاور 54 ڈیوائیڈ بھائی 50 ٹھیک ہے بھئی اب بھاگ دینے والی سنخیہ یہاں بھی ایک ادھک ہے اس سے یا نہیں آپ ایک بات بتاؤ یہ سنخیہ اس سے ایک ادھک ہے ایک ادھک ہے ٹھیک ہے تب میں بھاگ لگاؤں گا تو میرا remainder کتنا آئے گا یہاں minus کا 1 ہی تو آئے گا minus کا 1 آئے گا پاور کیسی ہے 54 ہے اگر پاور وشم ہے تو بھئیہ minus کا 1 ہی جائے گا یہاں پاور کیسی دکھ رہی ہے آپ کو پاور سم ہے پاور اگر سم ہے تو اتھر کتنا ہوگا میرا 1 always remember اگر بھاگ دینے والی سنخیہ میں ایک بار تینوں سے سمجھاتا ہوں آپ کو پہلا question یہ تھا 49 divided by 49 آپ remainder power کو تھوڑ دیر کے لیے بھول جائیے کہ power کوئی چیز تھی ٹھیک ہے 49 کو 49 سے آپ divide کروگے تو آپ کا successful کیا آ رہا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں بھئی 49 کب 49 میں بھاگ لگاؤ اور میرے کو بتاؤ successful کیا آیا گا تو آپ process تو یہی اپلائی کر رہے ہوگے 49 ون جب 49 0 تو آپ کہہ رہے ہوگے سر successful آپ کا ہمارا آیا 0 ٹھیک ہے بھئی successful کب کیا آیا ہمارا 0 کب آیا کیونکہ جب دونوں number equal تھے بھاگ دینے والی سنخیہ بھی اور جس میں بھاگ لگ رہا ہے وہ سنخیہ بھی دونوں برابر ہیں تو ہمارا successful کتنا آ گیا 0 آ گیا دوسرے case میں 49 divide by 50 49 divide by 50 تو 50 کا 49 میں divide کروگے تب ہمارا successful کیا آئے گا minus کا 1 آئے گا یا نہیں آئے گا جس کو یہ minus کا 1 سمجھ بھی نہیں آ رہا وہ پچھلے part میں میں نے بتایا کہ minus کا 1 کیوں آئے گا پھر بھی میں ایک بار بتا دیتا ہوں تو ہو نہیں سکتا 50 50 ہوگا minus کروگے کتنا آئے گا minus کا 1 آئے گا یا نہیں آئے گا ایک بات میرے کو آپ بتاؤ 50 50 ہو سکتا ہے یا 50 0 ہو سکتا ہے تب 1 ہی تو آئے گا کتنا آئے گا 1 آئے گا تو یہاں سے minus کریمنٹر کتنا آئے گا 1 آ جائے گا minus کریمنٹر آگیا میرا 1 تو minus 55 ٹھیک minus 1 minus 1 minus 1 कی اگر multiply کرتا چلا جاؤں تو میرا answer جو آئے گا final میں آنا تو 1 ہی لیکن آئے گا کس minus کس آئے گا کیونکہ power جو ہے میری وہ وشم power ہے اس لیے کیا آئے گا میرا minus 1 جب بھی minus کریمنٹر آئے گا چاہے وہ کچھ بھی آئے اپنے ہر میں سے یا بھاگ دینے والی سنکھیا آپ کسی بھی روپ میں چیز کو سمجھ سکتے ہیں یا تو اپنے ہر میں سے سمجھ لیجیے یا پھر آپ یہ یاد کریے کہ 50 سے 49 45 کو بھاگ لگ رہا رہا اس میں میں بات کر رہا ہوں ابھی اگر یہ اگر ادھک ہے پاور وشم ہے تو آپ یہ یاد رکھئے جو اوپر والی سنکھیا ہے وہ اپ آنسر ہوگی ایک اگر اگر ادھک ہے اور اوپر والی سنکھیا پہ پاور وشم لگی ہوئی ہے تو ہمارا آنسر جو ہوگا وہ اوپر والی سنکھیا ہی ہوگا آپ بھی دیکھ پر 49 آ رہا اوپر والی سنکھیا بھی 49 ہے ٹھیک ہے تیسرے case میں 49 کی power 52 divide by 50 یہاں بھی ایک ادھک ہے لیکن یہاں power کیسی ہے یہاں power جو ہے اور جب بھی ایک ادھک ہو اور power sum ہو تو آنسر جو آئے گا وہ ہمارا one ہی آئے گا آنسر جو آئے گا وہ ہمارا one ہی آئے گا ٹھیک ہے بھئی یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی امید کرتا ہوں اور آگے دیکھتے ہیں اگلا question کیا ہے جب صاف کر لیں ایک دم اس کو ٹھیک ہے اگلا question دیکھتے کی power 15 plus 4 divide by 17 remainder بتا یہ کیا ہوگا سیس فل کیا ہوگا اس type کے questions پوچھے جاتے ہیں کی سیس فل کیا ہوگا ٹھیک ہے کیسے کر رہے ہوں گے کیا دیا ہوگا 18 کی power 15 plus 4 divide by 17 ٹھیک ہے کیا کریں سترے کا ان دونوں term میں بھاگ لگائیں سترے کا ان دونوں term میں بھاگ لگائیں ٹھیک ہے تو سترے ایک ہم سترے یہاں سے سیس فل کتنا بچے گا پلس کا 1 بچے گا پاور کتنی ہے 15 سترے کا 4 میں بھاگ لگائیں گے تو سیس فل کیا آئے گا چار آئے گا پاور 1 پوزیٹی ہے پاور کیسی بھی ہو سم ہو یا بشم ہو ملٹیپلائی کر رہے ہوگی تو 1 ہی آئے 1 پلس 4 is equal to 5 تو میرا جو ریمینڈر آرہا ہوگا کہنے مطلب میرا جو آنسر آرہا ہوگا 5 آرہا ہوگا سمجھ میں بات 17 کو اس term سے بھاگ لگایا پہلے میں نے سیس فل آیا ایک سترے کا چار میں بھاگ لگا چار چار اور ایک میں جوڑے کیوں کیونکہ ایک سم تھا پاور کیسی تھی وشم تھی لیکن سائن جو تھا اس کے ساتھ کس کا پلس کا پلس 1 کی ملٹیپلائی اگر آپ کتنی بھی بار کروگے پلس 1 ہی آپ کو find ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے تھے 18 کی پاور 15 پلس 4 بٹے 17 اگر آپ اس کو جوڑتے تو 22 کی پاور 15 ٹھیک بٹے 17 آپ اس کو بھاگ لگاتے تو آپ کہتے 17 17 5 بس رہا ہوتا آپ 5 کی پاور بریک کر رہے ہوتے 15 ٹائم لکھ رہے ہوتے اور اس کے بعد کوئی نمبر آتا x y z مان لو پھر آپ اس کو 17 س divide کرتے تب بھی آپ کا جو 5 ریمینڈر آتا وہ 5 ہی آتا کسی بھی کیس میں لیکن یہ process تھوڑا سا lengthy ہو جاتا یہ process easily آپ بینا پین چلائے ریمینڈر theorem کے اس ٹائپ کے questions کو لگا سکتے ہو بس آپ کو basic چیزیں اچھے سے یاد ہونی چاہیے اچھے سے پتا ہونی چاہیے چیز کو کہاں کیسے کیسے implement کرنا ہے ٹھیک ہے بھئی اگلا questions لیتے ہیں 45 کی power 50 minus 9 divide by 44 remainder نکال لیے remainder کیا ہوگا سیس فل کیا ہوگا 45 40 پہ power کتنی دی 50 minus 9 بھاگ لگاؤ 44 پھر وہی کرنا ہے دونوں term 44 divide 45 میں 9 میں بھی کرنا میں الگ کر کے دیکھاتا ہوں 45 divide by 50 upon 44 minus 9 کی power 44 آپ اس طریقے سے سمجھئے اس میں 44 سے divide لگے گا اور اس میں بھی 44 سے divide لگے گا جب میں divide کروں گا 44 44 1 کی power 50 remainder بچے گا یہاں سے کتنا بچے گا minus 9 بچے صرف 9 9 بچے گا سائن کس کس بچ میں 9 یا یا ہم 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 ہر میں سے minus والی term کو گھٹا دیتے ہیں تو 44 minus 8 کروگے تب آئے 36 remainder اور یہ ہمارا answer کلیر رہے بھی امید کرتا ہوں سمجھ میں آگئی ہوگی 45 کی power 50 minus 9 کو 44 سے میں دیوائیٹ کیا میں نے آپ کو دکھا دکھا کی 44 کو 45 سے آپ دیوائیٹ کروگے تو 1 بچے 44 کو 9 سے ڈیوائیٹ کروگے 9 میں بھاگ لگاؤگے تو ہمارا جو آئے سے اس پر وہ 9 آئے گا 1 minus 9 کر رہے ہوں گے 8 آئے اور 8 آئے گا 8 کس کا ہوگا minus کا ہوگا اور minus کا remainder ہم کبھی بھی use نہیں کرتے ہیں جب بھی minus remainder آئے اپنی جو بھاگ دینے والی سنخیہ ہے یا جو ہمارا ہر ہے ہم اس میں سے اپنی بھاگ دینے والی سنخیہ کو گھٹا لیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اتنی سی بات کلی ہوگی ہوگی آگے چلتے ایک اور question لیتے ہیں جیسے کی دیا ہوگا ہے 75 کی power 65 plus 35 divided by 76 اور پوچھ رہا ہے remainder میں یہاں صرف remainder کے ہی question کر رہا ہوں کی remainder کی سے نکال تے remainder ہوتا کیا ہے اور کچھ ہم discuss نہیں کر رہے ہیں 75 کی power 65 plus 35 بھاگ کسے لگ رہا ہے بھاگ دینے والی سنکھ کیا ہے 76 ہے 76 سے 35 میں divide لگاؤ گے تب کتنا آئے گا minus کا 1 آئے گا minus کا 1 power 65 plus 35 یہ تو بچے گا 76 75 میں آپ جب بھاگ لگاؤ گے تو minus کا 1 بچے گا plus 35 بچے گا ٹھیک ہے کیسی power ہے وشم power یہاں سے 100 ہو رہے گی power کیسی ہے یہ وشم power ہے ٹھیک ہے بھئی وشم power ہے تو یہاں سے کیا آئے گا minus 1 آئے plus 35 اس equation کو solve کریں تو کتنا بنے 34 کس plus plus q بنے number کا آگے جو sign ہوتا ہے جس value بڑی ہوتی ہے 35 कی sign کس کا value کس کی جادہ ہے 35 کی یا 1 کی 35 کی جادہ ہے تب جو ہمارا answer آتا ہے وہ plus sign کا آتا ہے جس کی value ہماری بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے بھئی تو یہاں سے answer کتنا 34 آئے گا دیکھو کرنا ہو ہی ہے جیس کی میں نے پہلے بھی کیا تھا ایسے ہی کر رہا ہوں میں کہ میں آپ کو اگر یہ doubt clear نہیں ہو رہا ہے کی minus 1 کیسے آرہا ہے 76 1 just 76 ہی ہوگا ٹھیک minus 1 بچے گا یا نہیں بچے ایک بات میرے کو بتا 76 ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سر نہ جانے کی 0 ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ چیز اس میں نہیں ہوگی ٹھیک ایک اور question لیتے پھر دیکھتے 85 کی پاور 97 minus 27 divide by 86 remainder سارے question remainder کہ ہوں گے کی remainder کیا بچے 85 raised to power 97 minus 27 86 divide اور remainder بتانا کیا ہوگا 86 سے جب میں 85 کو divide کروں گا تو میرا سیس فل کیا آئے گا منس کب بنا اس term کو solve کرنے پر آپ یہ مان کے چلیئے کہ یہ term ہمیں نہیں دی گئی ہے صرف ہمیں اتنا ہی دیا گیا ہے 85 95 28 clear ہے کوئی doubt ہیں ہم تک نہیں minus کا 28 minus 28 اور اب بہی بات آگئی کہ minus کا remainder ہم use نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کیا آئے گا minus 28 میں اپنی بھاگ دینے والی سنکھیہ میں سے minus والی term less کروں گا تو 16 میں 60 گیا تو 8 وچ یہاں رہ گئی 7 7 میں سے 2 گیا تو 5 answer کتنا رہو گا میرا 58 ٹھیک ہے بھئی کلی آگے پڑے دکھو پریکٹس کرنی پڑے گی چاہیں ایک دن میں 10 سوال لگاؤ لیکن ان کو ایسے لگاؤ کہ اچھے سا آپ کے پاس آپ کے دماغ میں ایک لانگ ٹائم تک روکھیں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن میں کوشش کرو کہ میں 50 سوال لگاؤ یا 60 سوال لگاؤ تو وہ لگانے بیکار ہے چاہ دس ہی سوال لگاؤ لیکن اچھے سے لگاؤ 49 کی فاور دی 50 plus 1 divide by 48 پھر ریمینڈر ہی پوچھ رہا ریمینڈر ہی نکال نا آج اور کچھ نہیں کرنا 49 کی پاور 15 plus 1 upon 48 یہاں سے سیس پل کتنا آئے بھائی 1 1 کی پاور 15 یہاں سے 1 آئے گا اور یہ کتنا بن جائے گا 2 اور ریمینڈر کتنا ہوگا میرا 2 یہی کیا ہوگا میرا آنسر ہوگا ٹھیک ہے بھئی اگلا question لکھ لیں دکھ رہا ہوگا اگلا question دیا 56 کی پاور 169 plus 5 56 نہیں 59 upon 60 پوچھ ریمینڈر کتنا ہوگا ریمینڈر کیا ہوگا تب کیا کریں 59 upon 169 raised to power 60 solve کریں تو یہاں سے کتنا آئے گا بھئی minus کا 1 power 169 plus 5 اس کو جب solve کریں گے تب کتنا آئے گا minus 1 plus 5 جب اس کو solve کریں گے minus 1 plus 5 کو تو کتنا آئے 4 answer 4 اور یہی کیا ہوگا میرا remainder ہوگا اگر میں اس پوری equation کو solve کروں اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں کہ میرا successful کیا ہوگا تو میرا successful بھی کتنا آنا ہوگا چاری آئے گا اگر آپ اس کو اس طریقے سے break کر کے لکھیں میں بتا رہا ہوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے طریقہ 59 into 59 into 59 کو کتنے times لکھنا ہے 169 times اس کے بعد ایک number آئے گا نکل کے پھر 5 add کر رہے ہوگی 5 add کریں گے اس کے بعد 60 سے divide کریں گے اور جب ہم اس تنے process کو کرنے کے بعد کرتے ہیں آپ سبھی کو آنا چاہیے لگانا کی مائنس کی نگالتے ہیں اور کی ضرورت ہے مائنس کی جیسے آپ کروگے ویسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کی مائنس کی ضروری ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے اب ایک اور question لیتے تھوڑھا different type ایک type کے سارے questions ہو چکے ٹھیک ہے ماللو ایک question دیا ہے 2 raised to power 31 divide by 5 remainder کیا ہوگا سیس فل کی جی تو remainder کیا ہوگا اتنی سی بات ہم سے پوچھی ہے کہ remainder کیا ہوگا کرنے کے دو طریقے ہیں جو میرا پہلے ایک بار لکھتا ہے میرا کیا دیا ہے ہر کتنا ہے میرا 5 5 یہاں کتنا ہے 2 اب میرا کو 2 کی power 31 میں ایک ایسا number ڈھونڈنا ہے جسے میں 5 سے بھاگ لگاؤں تو یا تو 5 سے ایک ڈیزٹ جادہ ہو یا ایک ڈیزٹ کم ہو دیکھو کہنے کا مطلب کیا ہے 2 کی 2 رہا ہوں تو 4 بن رہا ہے 2 کی power 3 لکھ رہا ہوں تو 8 2 کی power 4 لکھ 16 2 کی power 5 32 2 کی power 6 کری 64 اب آپ میرا 2 کی power 31 میں ایسا وہ کون سا number بیٹھے گا 5 سے 1 کم ہو یا ایک زیادہ ہو تو 2 کی power 4 بیٹھے گا بیٹھے گا یا نہیں تو میں کیا کروں گا بھئی جو میرا power 2 کی power 2 2 کی power سے 31 میں divide کر دیتا ہوں بلکل basic سے بتا رہا ہوں میں آپ کو تو کتنے time جائے گا 15 times ٹھیک ہے بھئی 6 کتنا بچا 1 بچا یہ جو میرا 6 بچا یہ جو میرا 6 بچا اسے میں یہاں رکھوں 2 کی power 1 کے روپ میں ٹھیک ہے بھئی کتنی بار گیا تھا پندرے بار گیا تھا کہا گیا تھا دو کی power 2 پہ گیا تھا دو کی power 2 کی power 15 divide by 5 کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میرا کو 5 کا ایک ایسا number ڈھونڈ رہا ہے اس power میں 2 کی power 31 میں 5 کا ایک ایسا number سرچ کرنا ہے کہ میں 5 سے divide کروں تو 5 سے 1 جادہ ہو یا 5 سے 1 کم ہو تب یہاں کیا نکل کے آئے گا 2 کی power 1 2 ہی ہو 2 کی power 2 کا مطلب 4 اور 4 کی power 15 divide by 5 5 5 سے divide 1 ہم نہیں بولتے minus remainder ہم نہیں بولتے نہ use کرتے 1 minus 2 کی 1 power 15 کو break 1 آئے کیوں کیونکہ power جو ہے وہ کیا ہے وشم ہے میں پہلے بھی کئی بار اس چیز کو آپ لوگوں کو بتا چکو ٹھیک ہے بھی power کیسی وشم ہے تب minus 2 بن جائے ہمارا answer ٹھیک بھئی یہی ہمارا answer ایک بار پھر سے میں چیز کو بتا دیتا ہوں کہ 5 کی power 5 سے divide کرنا 2 کی power 31 میں ڈھونڈ نہ ہے جو یا تو 5 سے 1 انگ زیادہ ہو یا 6 ہو یا 4 ہو ٹھیک ہے بھئی تو وہ میرے کو کہاں ملا 2 کی power 2 میں جب دیکھا اپنا table میں تو 2 کی power 2 پہ میرے کو مل گیا 4 اب یہ ملا کہاں پہ تھا 2 کی power 2 پہ اس 2 سے میں اس power کو divide لگایا جو power میرے کو question میں دی ہوئی ہے 2 کی power 31 کو آپ یہاں دیکھ پہ رہے میں نے divide کر دیا تب وہ کتنی بار گیا 15 دونی 30 ہوتے 6 کتنا بچہ 1 اب وہ جتنی بار گیا جتنی بار گیا وہ یہاں آگیا power کتنی تھی 2 کی power 2 تھی اور 1 یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ 15 دونی 30 اور 31 31 آدھار سامان ہے اگر میں اس کو ایسے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں 2 کی power 1 گھ 15 دونی 30 2 کی power 30 آدھار سامان ہے تو گھاتیں کیا ہو جاتی ہیں جڑ جاتی ہیں تب کتنا بن رہا ہے 2 کی power 31 بن آگئی power کو دیکھنا ہے power کو جس بھی سنکھیا کے اوپر power دی ہوئی ہے اس power کو دیکھیں گے اور پھر ہم اس کا divide لگائیں گے power پہ کتنے term پہ یہ power دی گئی تھی ایک اور question لیتے اس type کا 2 کی power 69 2 کی power 69 بٹے 9 سیس فل یاد کرو کیا ہوگا اب وہی والی بات پھر یہاں 9 کا ایک ایسا number مجھے 29 میں سرچ کرنا ہے جو یا تو 9 سے 1 زیادہ ہو یا 9 سے 1 کم ہو تب میں کہوں گا بھئی اس بار جو 2 کی power 3 پہ 8 بن 辣 ہے 9 سے 1 کم ہے 9 سے 1 کم ہے اور اتنا ہی میرے کو چاہیئے یا تو 1 کم ہو یا 1 زیادہ ہو ٹھیک ہے بھئی تب میں 3 کا 69 میں divide کروں اگر میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں بلکل basic سے 3 2 6 0 آجائے گا یہاں 3 3 6 اس بار کتنا آیا 0 آیا اس بار کوئی 6 5 نہیں آیا تو میں کہوں گا 2 کی power 3 کی power 23 divide by 9 23 29 ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے ایک بات بتاؤ ٹھیک بھائی بھائی 23 تو کتنا بچے گا minus ہی بچے گا کیونکہ power بشم minus remainder ہم نہیں بولتے اپنے ہر میں سے minus term کو گھٹایا جو remainder آیا وہ ہی میرا answer بن گیا تو میرا answer کتنا بنا 2 کی power 9 8 بن گیا 2 کی power 69 9 کو اگر میں solve کرا 8 بن گیا 8 بن گیا ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کرنا کیا ہے 9 کا ایسا term 9 کا ایسا number ڈھون نائے کی جو 2 کی power 69 میں 9 سے 1 زیادہ ہو 1 کم ہو وہ 2 کی power 3 پر 8 ٹھیک 8 9 سے 1 کم ہے جب وہ 1 کم ہے تو وہ کتنی power تھی 2 کی 2 کی تو power کی بات کر رہا ہو 2 کی power 69 جو پوری power دی 69 جو ایک power دی ہے 69 کو میں 3 سے divide کر 3 سے divide کرنے کے بعد جو میرا بھاکفل آیا اس کو میں گڑا کر دیا 2 کی power 3 جب 8 بنا رہا تھا 23 69 اگر یہاں سیسول بچ رہا ہوتا اسے 2 کی power میں رہ رہا ہوتا ٹھیک ہے بھئی کلیر ہے یہ کوئر سوال دیکھتے ہیں اسی ٹائپ کا سیسول پر آداریت سارے سوال ہوتے ہیں کئی پرکار کے questions بنتے ہیں ان سب ہی کو کریں گے پھر لنگویج والی question ٹھیک ہے ریمینڈر بتاؤ ریمینڈر کتنا ہوگا سیم process ہے اب پھر بھی میرے کو وہ ڈھونڈ نا بھی دو کی پاور تین پہ ملے گا 65 کو میں تین سے ڈیوائیڈ کروں گا اس والے تین سے تین دون ی چھے جی رو ہو گیا پانچ گوڑا دو کی پاور تین کی پاور 21 ڈیوائیڈ بائی 9 آپ دیکھ رہے 21 63 اور 2 65 آدھار سمان ہو جائیں گے گھاتیں جڑ جائیں گی دیکھو بھئی اگر میں اس کو سول کروں اوپر والے کو جن کو نہیں آتا ہے جن رلی آتا ہی ہوگا 2 کی پاور 2 تو گھاتیں ہماری جڑ جاتی ہیں تو 2 کی پاور 65 مل گیا لوٹ کے جتنا یہاں دیا ہوا تھا ٹھیک ہے بھئی اب کیا کرنا ہے 2 کی پاور 2 4 کتنا ہو جائے گا 8 کی پاور 21 بٹے 9 solve کریں گے یہاں سے 4 ہی آئے گا یہاں سے minus 1 آئے 21 پاور آئے ٹھیک ہے پھر آگے solve کریں گے تو 4 کس کا آئے گا minus کا آئے گا minus کا 4 بچے گا ابھی ابھی بتایا تھا minus use نہیں کرتے ہیں اپنے ہر میں سے minus والے term گھٹائیں گے تو 5 آ جائے گا اور یہی ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے آنسر کتنا ہوگا ہمارا 5 ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک بات clear ہوگی سب کو کوئی ڈاؤٹ کیسا بھی ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے ایک اور question لیتے ہیں مالو دیا ہوتا دو کی پاور تری سٹ کو نو سے ڈیوائیڈ کرو ریمنٹر بتاؤ کتنا ہوگا تب میں دو کا ایک وی ڈھونڈ رہا ہوتا تو میں کہہ رہا تب دو کی پاور تین ٹھیک ہے اور تین اکیس تی تری سٹ بٹے نو تب کتنا بن رہا ہوتا بھئی آٹ کی پاور اکیس بٹے نو تب کتنا آئے گا بھئی یہاں سے میرا مائنس ون کی پاور اکیس مائنس کا ریمنٹر نہیں وہ use لیتے تو نائن مائنس ون is اکل تو ایٹ تب میرا آنسر آرہ ہوتا آٹ یہ بات کلیر ہوگئے یہاں تک امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے تو please ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا لائک کیجئے گا آپ لوگوں کے شیئر اور لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے جسے رہے گی ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا لے کے آ سکیں ٹھیک ہے so guys thank you for watching